اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زیر بحث ناظرین آتھ سال دوہزار تائیس کی آخری شام ہے اور ایسے میں کہ جب دوہزار تائیس کا سورج غروب ہو چکا ہے اور ہم ریٹرو اسپیکٹ میں جا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے لیے یہ سال سیاسی اور معاشی طور پر کتنا تربیلنٹ تھا ایسے ایسے پلٹیکل ایونٹس ہوئے جس نے ملکی سیاسی تاریخ میں نائے باب رقم کر دیئے اب کچھ باب باعث فخر ہیں تو کچھ باعث شرمندگی بھی ہیں جس کا احساس شاید آنے والے سالوں میں جا کر کبھی ہو مگر کہیں تب تک بہت دیر تو نہیں ہو چکی ہوگی یہ سوال ضروری ہے سال ناظرین شروع ہوتے ہی پنجاب اور خیبر پختون خاص عملیوں کی تحلیل اور الیکشن کا تنازیہ کھڑا ہوتا ہے پھر ملک میں جنرل الیکشنز کب ہوں گے اس پر ابحام پیدا ہو جاتا ہے جس پر ایونچولی آج کی چیف جاسس پاکستان نے پتھر پر لکیر کھینچی آٹھ فروری دوہزار چوبیس کی تاریخ دے کر اس کے بعد ناظرین مئی دوہزار تئیس کو سابق پاکستانی وزیر آزم کو اسلام آباد میں ہائی کورٹ کے باہر سے گرفتار کیا جاتا ہے جس کے بعد ثانیہ نو مئی رونما ہو جاتا ہے مجتہل افراد فوجی تنصیبات بشم ملکور کمانڈر لاہور کی رہائشگا اور پاکستان بھر میں ریاست املاق پر حملہ کر دیتے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے لیے ایسا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے ناظرین ایسا ڈاؤن فال آتا ہے پارٹی کا کہ اب تک ریکاور نہیں کر سکے ہیں اس سال نون لی کے قائد نواز شریف چار سال بعد ان کی واپسی ہوتی ہے اور نون لی میں یہ امید پیدا ہوتی ہے کہ پی ٹی ایم میں بقول ان کے کہ ہم نے بہت مشکل فیصلے لے کر ریاست پر سیاست کو قربان کر دیا شاید نواز شریف کی واپسی نون لی کی سیاست میں ایک نئی روح ہوکے مگر ابھی بھی نون لی کا عوامی سطحہ پر سٹرگل کرتی نظر آ رہی ہے پھر جہاں ابانی پی ٹی آئے کی کئی کیسز میں گرفتاریاں ہوئیں قائد نون لی کی مختلف کیسز میں بریت ہوئی نئے سیاسی اتحاد بنے پرانے ٹوٹے کئی رہنماؤں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی تو کئی نے نئی وجود میں آنے والی پارٹی آئی پی پی کو جوائن کیا سوال ہمارا یہی ہے کہ ہم نے گزشتہ سال سے سیاسی طور پر سبق کیا سیکھے اور آنے والی سال میں کیا سیاسی استحکام آتا نظر آئے گا آپ دونوں کا بہت شکریہ نظر ساقیب صاحب مجموعی طور پر سال دوہزار تئیس سیاسی طور پر پاکستان اور دنیا بھر کے لیے کیسا رہا بہت شکریہ رامین دیکھئے آپ نے ابھی اکتیس دسمبر کے سورج کے غروب ہونے کا ذکر کیا میں ابھی اپنے بچوں کے ساتھ دیکھ رہا تھا بہت سرخ رنگ تھا اس سورج کا مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ سورج دوہزار تئیس کا ڈوب گیا ہے جلدی سے آپ کو کچھ بولٹ پوائنٹس بتاتے ہیں کہ دنیا میں یہ کیسا رہا دوہزار تئیس اور پاکستان میں کیسا رہا پھر اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں دنیا بھر میں امیر امیر تر ہوا اور غریب غریب تر ہوا دوہزار تئیس میں یوکرین کی جنگ جاری رہی ساؤتھ چائنہ سی پر ٹینشن بڑھی امریکہ اور چائنہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئی بال ٹو آئی بال نظر آئے لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ ایران اور سعودی عربیہ میں صلاح ہوتی ہے سفارتی تعلقات کا دوبارہ سے آغاز ہوتا ہے افریقہ اور ایشیا میں طاقت کی جنگ جاری رہتی ہے انڈیا نے کینیڈا اور امریکہ کو ایک طرح سے ان کی زبان میں اگر کہیں تو چتاو نہیں دی اور اس نے ایک بڑی طاقت بننے کا ایک بڑا کمزور سا اعلان کیا اور وہ نجڑ کا بھی ہمیں پتا ہے اور ہمیں پننوں کا بھی پتا ہے اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ لیکن اچھی بات ایک یہ ہوئی کہ چائنہ کی طرف سے جو ایک سو پچاس سے زیادہ ممالک میں بی ایر آئی کا پروجیکٹ چل رہے ہیں اس میں بڑھاوا آیا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی سی پیک بھی اسی میں ہی آتا ہے معاملات الجھانے اور سلجھانے میں سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال کیا گیا دوہزار تئیس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں بحث آگے بڑی لیکن ابھی تک 31 دسمبر تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا کلائمٹ چینج کے بارے میں دنیا کسی حتمی نتیجے پہ نہیں پہنچی لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ لاؤس انڈ ڈیمیج فنڈ کا جو ہے اس کو لانچ کیا گیا دوبائی میں دہشت گردی سارا سال زیر بحث رہی اب جلدی سے دیکھتے ہیں پاکستان کو بھی کوکلی ایک منٹ میں بتاتے ہیں آپ کو پھر آپ کی ہم یعنی گفتگو کا آگے بڑھاتے ہیں پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے مسہ مسہ بچا دوہزار تئیس میں سیاسی بے یقینی معاشی مشکلات دہشت گردی کی نئی لہر اور مہنگائی یہ چار مسائل پاکستان کو دوہزار تئیس میں مستقل طور پہ درپیش رہے آخرے کار ملک میں الیکشن کرانے کی تاریخ دے ہی دی گئی پی ڈی ایم کی جو اڑن کھٹولہ حکومت تھی اس کا خاتمہ بھی دوہزار تئیس میں ہوا الحمدللہ ایک بڑا لیڈر وطن پاکستان یعنی پاکستان واپس آتا ہے اور ایک بڑا لیڈر جو ہے وہ جیل کی طرف رخ کرتا ہے دوہزار تئیس میں خطے میں پاکستان نیچے سے دوسرے نمبر پہ دوہزار تئیس میں آتا ہے پھر نو اور دس مائی کا واقعہ پیش آتا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا اور پاکستان کی سیاسی معاشرتی اور معاشی صورتحال جو ہے وہ ایک عجیب و غریب رنگ میں ڈھلتی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا دہشتگردی کی نئی لہر نے دوہزار تئیس میں سیکیورٹی خدشات کو بہت بڑھا دیا اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان میں لانے کے لیے اور اس کے بارے میں حساب کتاب کرنے کے لیے ایس آئی ایف سی کا قیام زنقلاب کی بات ہم نے دسمبر کے آخری دنوں میں سنی ڈالر کی دم پر پاؤں رکھا گیا لیکن روپے کی اصلی قدر جو ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں آسکی سامنے ہم نے یہ دیکھا کہ نگران حکومت کے دور میں سیول اور ملٹری جو قیادت ہے وہ ایک پیج پہ نظر آئی نگران حکومت کے دور میں عدالتیں اوور ٹائم کرتی رہی ریلیف ملتے رہے اور آہو بقا ہوتی رہی بیروکرسی پسے پردہ آخری دو پوائنٹ بیروکرسی پسے پردہ رہی اور ڈنگٹ پاؤ قسم کے محول میں پوری بیروکرسی نے دوہزار تئیس میں پسے پردہ رہ کے اپنا کام کیا پاکستان میں دنیا بھر میں سب سے زیادہ آڈیو لیکس اور ویڈیو لیکس جو ہیں وہ میرے پاکستان میں ہوئیں یہ تھی صورتحال پاکستان کی اور دوہزار تئیس کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں جی ٹھیک ہے عبداللہ گل صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں لیکن جہانگیر صاحب پہلے آپ کی طرف آنا چاہوں گی کیا دوہزار تئیس میں قانون اور آئین کی بالا دستی اس طریقے سے ہو سکی جیسا کہ ہونی چاہیے تھی اور دوہزار تئیس آئینی اعتبار سے پاکستان کے لئے الیکشنز کا سال تھا کیوں الیکشنز نہ ہو سکے سب سے بڑا آپ اس میں ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں دیکھیں اس میں اگر آپ آئینی طور پہ ذمہ داری دیکھیں تو وہ تو الیکشن کمیشن کی تھی کہ وہ اس میں اپنی جو ایتھارٹی تھی یہ کانسٹیوشنل پاور تھی اس کو اسرٹ کرتا اور الیکشن کو ڈیلے نہ ہونے دیتا لیکن انہوں نے کیونکہ ذمہ داری جو ہے وہ فیڈل گورنمنٹ پہ ڈالی جی کہ وہ جو ہمارے پاس جو ٹوئنٹی وان بلین روپیز تھی وہ ارینجمنٹ نہیں تھی یا جو سیکیورٹی ایجنسیز تھی وہ ان کو جو لاب انفورسمنٹ جو ڈپلائیمنٹ تھی وہ نہیں پروائیڈ کر رہے تھی پھر سپریم کورٹ میں کیس چلا پھر سیکرٹی ڈیفنس کو بلایا گیا پھر مطلب ہے بہت سارا چیزیں ہوئیں لیکن جو دیکھیں نا الیکشن کمیشن جو ہے ایک کانسٹیوشنل جو باڑی ہے اسی حقام ہے الیکشن کرانا ٹرانسپیرنٹ فیئر این فری اس کے بعد جو نگران اکمت ہوتی ہے یہ بڑا انفورچنیٹ تھا پاکستان کی تاریخ میں ٹونٹی ٹونٹی میں کے الیکشن جو ہے ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ گئی ہے اس کے بعد ایک گورنمنٹ آئی ہے الیکشن ٹائم پہ نہیں ہو سکی یا پھر جو پی ڈی ایم کی اکمت آئی ہے جو ایک ایس 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 دیموکریٹک پروسس ہے وہ بھی اس میں کوئی الیکشن کو ڈیلے کرنے میں رسپانسبل بنی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ سی سی آئی کا جو لاسٹ اجلاس تھا اس میں کسی صوبے نے آواز نہیں اٹھائی کہ یہ ڈیلے ایمیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سیٹی تو آپ نہیں بڑھا رہے قومی اسمبلی کی لیکن ابھی آپ دیکھیں پیوز پارٹی والے سب سے پہلے کہہ رہے ہیں یہ ڈیلے ایمیٹیشن کی ضرورت ہی نہیں تھی جبکہ وہ خود کنسنٹ دے کر آئے تھے خود جی جی چیف منسٹر کے جو تھے ان کے سندھ کہ انہوں نے آواز نہیں اٹھائی اس میٹنگ میں کہ میں اس کے اگنسٹ ووٹ کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں بہرحال وہ ایک بہت بڑا پاکستان کی تاریخ میں اپسنڈ ڈاؤن ہے اور یہ اللہ علا کر کے دو دوزہ تیس میں اس دن بلکہ آج دو ہفتے پہلے اگر یہ ڈسیئن نہ لیا جاتا آٹھ فروری کا جس طرح ہائی کورٹ نے وہ سسپنڈ کر دیا تھا نوٹفیکشن الیکشن کمیشن کا تو پھر آٹھ فروری کو الیکشن ہونے ناممکن نظر آ رہے تھے اور پھر ایک دفعہ آٹھ فروری کو الیکشن ڈیلے ہو جاتی تو میرے نہیں خیال کہ پھر آگے جو ہے کوئی ڈیٹ ایسی آتی کیونکہ وہ کہتے جی سپریم کورٹ نے آٹھ تاریخ دلوائی تھی الیکشن کمیشن اور پریزیڈنٹ کے آپس میں کنسلٹیشن سے تو یہ ڈیٹ ہے کہ ایک دفعہ سلپ ہو جاتی آگے چلی جاتی تو پھر کوئی بندہ پریٹیکشن نہیں کر سکتا کہ الیکشن دو مہینے کے بعد آتے ہیں چھے کے بعد آتے ہیں یا دس مہینے کے بعد آتے ہیں یا سال کے بعد آتے ہیں تو وہ مطلب ہے ٹوٹلی ٹو تھری گھنٹے کا اس میں سارا گیپ تھا کیونکہ جو چیف جسس تھے انہوں نے چھوٹکوں پہ جانا تھا ٹرکیا وہ چلے جاتے دو گھنٹے کے بعد پھر اتنا کس کیس کسی نے لگانا تھا نئی سننا تھا اگر سن بھی لیتے تو پھر وہ ترہیڈسیو نہیں آتا تو یہ دو تین گھنٹے جو ہے یہ ان کی پارچر سے پہلے بہت امپارٹنٹ تھے اس وقت رات کو کوٹ کولی الیکشن کمیشن پیٹیشن لے گیا بلکہ بعض سورسز کے مطابق الیکشن کمیشن کو مطلب ایک انڈکیشن دیکھی کہ پیٹیشن کے بغیر الیکشن پھر ڈیلے ہو جائیں گے تو اس میں ایک بہت بڑا آپ سمجھیں کہ جتنا بھی وائلیشن ہو رہی تھی الیکشن ٹائم پہ نہیں ہو تو اس کو ایک قسم کا ٹائم پہ دانی کی دیئے جائے ٹائم سے تو اس میں ایک جو ہے ایک لیول پلنگ فیلڈ ملے اور دوسری پارٹیوں کو بھی مطلب ایک فل پارٹیسپیشن ہو اور اس پراسس پہ یقین ہو ٹرسٹ ہو جائے کیونکہ آئندہ ملک کو اگر الیکشن پراسس پہ کوئی کوسچن مارکس اٹھ کے ملٹیپل جگہوں سے یا ملٹیپل پارٹیوں سے تو پھر ہمارے ملک کے جو آئندہ آنے والا فیچر ہے اس کا بڑا سنبھلنا یا اس کی معاشیت کو سنبھالنا یا اس کی سیکیورٹی اور تریٹس ہیں جیسے نظم صاحب نے بتائے ہیں بہت بڑے ایشو ہیں بہت بڑے چیلنج ہیں ہمیں اب کسی سٹیبل سٹیٹ میں نہیں ہیں ابھی ہم بہت پیچھے ہیں آر طرح سے تو اس کو آگے لے کے جانے کے لیے جو رول آف لاؤ ہے جو رسپونسیبیلیٹی ہے یہاں سے اس کو روک لیا کوئی آگے کنسنسز ریولپ کر لیا کوئی پلیوٹیکل پارٹیز مچورٹی دکھائی ڈیالاگ پہ آگئی ہیں اپنی پرسنل سیلف انٹریسٹ کو چھوڑ کے نیشل انٹریسٹ پہ آگئی ہیں تو پھر ہو سکتا ہے ہم آگے دوہزار چویس میں ایک اچھے سال کا آغاز کر سکیں اور اچھے مستقبل کی طرف بڑھ سکیں بلکل جی یہی امید لے کر ہم کئی سالوں سے چلے آ رہے ہیں عبداللہ صاحب سال دوہزار تئیس کی سب سے بڑی سیاسی ڈیولپمنٹ آپ کی نظر میں کیا تھی میرے سال ہے سب سے بڑی سیاسی ڈیولپمنٹ وہ یہی تھی کہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے اس انداز میں ری ایکٹس کیا جو شاید پہلے کسی نے نہیں کیا تھا اور صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں ایسے واقعات تو نومائی کے جیسے واقعات آپ کو مغرب میں بھی نہیں ملیں گے آپ کو کنی مشرق میں بھی نہیں ملیں گے یہ اپنی جو نویت کا ایک انوکھا واقعہ تھا اور پھر خاص یہ ہے کہ ایک نیوپیر کنٹری میں ان کا معاملہ ہو تھا بڑا جو سیاشی اپشک تھا اور پھر پاکستان جو کہ ایک رائٹ رنگ کی سوچ کے اتر چلتا رہا اور اپنی افعاد کے حوالے سے جو ایک لازوال محبت جو ہے اور اس کا جو عوام اور افواج کا تھا پھر بردست قسم کی جو دھراد ہے اوپر للانے کی کوشش کی گئی اور میں کہوں کہ یہ ایک سیاشی ڈیویلپمنٹ ہے جس کو کبھی بھی آپ مصرد نہیں کر شکتے پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستانی پرچم کی بے حرمتی کی گئی اور یہ بلکل غیر مناسب عمل تھا چودہ اغسط جس طریقے سے لوگوں نے پاکستانی پرچم کی ویڈیوز ہی کہے بنانے کے لیے اپنے کھیل تماشے کے لیے لیکن یہ بات تو حب الوطنی کے تقرادوں سے بلکل جو ہے وہ اتفاق نہیں کرتی اس کی بنیاد کے اوپر میں نے ایک کلومیٹر لمبا پرچم جو ہے وہ بنایا اور ہم نے بلکیدہ راول پنڈی کی شہراؤں کے اوپر اس کو لہرائیا الحمدللہ لیکن یہاں مقشد اپنا نہیں ہے بتانا یہاں مقشد جو ہے وہ یہ ہے کہ حب الوطن لوگ ابھی بہت موجود ہیں اور میں سمجھ موجود ہیں جو سیاسی رہنماں ہیں انہوں نے اتفاقے ہو کے بیٹھایا ان قومی ایشو سے اوپر جن کی بنیاد اور سیاسی سطح کے اوپر بہت 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 نظیم ساکیب صاحب پی ٹی آئی کے بات کی جائے تو سال دو زار تئیس کے شروع میں بڑے پرزور طریقے سے جب اقتدار سے اترے تو ایک نئی جان پڑ گئی جسے پہلے کہا جا رہا تھا کہ جی وہ ڈاؤن فل کا شکار ہو رہی اپنے اپنے بوٹ سے خود گر جائیں لیکن وہ ایک نئی اس میں جان پڑی موبلائز کر رہے تھے جیل برو تحریک شروع تقاریر ہو رہی تھی بڑی پھر نو مہی آتا ہے اور اس کے بعد پیر ڈائی شفٹ نظر آتا ہے ہمیں پی ٹی آئی کی سیاست میں دو ازار چوبیس میں ریکوری کر پائی گی اور اس کے لئے کرنا کیا پڑے گا شیر یاد آگیا رامین کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی اب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو آپ بات کر رہی ہیں اس میں نو اور دس مئی یہ کسی طریقے سے اگر نہ ہوتا یقین کیجئے یہ جس کا ابھی عبداللہ صاحب نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا یہ اگر نہ ہوتا تو بڑا چیزیں ایسی ہوتی ہیں میں اس وقت کر لیتا اب تک پرائی منسٹر بھی بن چکا ہوتا اور پی ڈی ایم کی جو حکومت بنی وہ جو ایک کھچڑی سی تھی اس سے بھی ہماری جان چھوٹ جاتی اچھا لیکن شاہباز صاحب نے حکومت ٹیک اپ کی تب بھی باتیں سنی گئی تھی کہ ان کا پلان اریجنل یہی تھا نواز شریف صاحب کا بھی کہ ہم حکومت میں آئیں گے اور اس کے ایپسولوٹ پاور کرپٹ ایپسولوٹ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب طاقت آپ کے آتی ہے جو پٹی کالی آپ کی آنکھوں کے آپ کو نظر ہی کچھ نہیں آتا اور آپ کو ایسا آپ کو تماشا دکھاتے ہیں روزانہ کی بیسز پہ ہم نے سنا ایوب خان کے زمانے میں صرف ایک اخبار چھپا کرتا تھا جو صرف ان کے لیے ہوتا تھا کہ ملک میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے اور وہ جو بیورکریٹس اس طرح کے دائیں بائیں کرنے والے ہیں اب یہ ہے کہ ماضی میں جو آپ نے کی غلطیاں میرا یہ ہے کہ سیکھنا چاہیے نا اب آ رہی ہے دوبارہ سے الیکشن کی ڈیٹ آٹھ فروری کو ہو رہے الیکشن اب وہ لوگ جو تین مرتبہ پرائیم میسٹر رہے اور ایک ہی غلطی کو تین دفعہ دہرائیا تو وہ نہ دہرائیں اس دفعہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے سے سیکھا کہ وہ لوگ جو آپ کو لے کے آتے ہیں یہ بری پرانی سی وہاں ہے کہ اس ہاتھ کو آپ کاٹتے نہیں جو آپ کو خوراک دیتا ہے اس طرح کے سبق ہم نے سیکھنے ہے اور یہ اچھا ہے یاد رہے کہ میرے ملک بنے 60 سال ہوئے میرے خیال میں اگر نہیں سیکھا تو سیکھنا چاہیے اور یہ جو بار بار وہ کرتے ہیں نا ذرا سی دیر ہوتی ہے تو وہ شکایتوں کا ایک پٹارہ کھول دیتے ہیں تو میرے تو وہ فیوریٹ لیڈر ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اب وہ اس شکایت کے پٹارے کو ایک طرف یہ رامین بات آپ کی مجھے یہ بتائیے آپ عوام کو اتنا بے وکوف کیوں سمجھتے ہیں میں آج دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کو اگر یہ آپ کے اوپر ایک غلاف چڑھا دیا گیا کہ آپ لادلے ہیں منظور نظر ہیں تو کیا اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ دینے سے عوام کو سمجھ آجے گی کہ آپ لادلے نہیں ہے منظور نظر نہیں میں اس کی بات کر رہا باقی رہا صاف اور شفاف الیکشن کا اللہ کرے کے ہوں اور صحیح معنوں میں عوام کے نمائندگان جو ہیں وہ اسمبلی میں آئیں اور وہ فیصلے کریں بلکل یہ بہت ضروری ہے ناظرین کے سال دوہزار چوبیس میں ہم سیاسی استحکام آتا دیکھیں جو کہ ملکی معیشت کیسی تھی دوہزار تیس میں کریں گے بعد اس بریک کے بعد ناظرین معاشی طور پر بھوچال رہا ہے دوہزار تیس پاکستان کو سخت ترین معاشی مشکلات کا سامنا رہا اور معیشت سنبھلنے کے جو بھی اقدامات اٹھائے گئے اس سے عوام پر بوجھ میں اضافہ ہوا مگر آئی ایم ایف نے پاکستان کو معیشت کی بہالی کی سخت ترین معاشی پروگرام پر عمل درامت کی مجبور کیا ڈالرز کی کمی کی وجہ سے بیرونی ادائیگیوں کا توازن منفی ہونے روپے کی قدر کو مستحکم نہ رکھ پانے اور بنیادی شرح سود کو موجودہ صدی کی بلند ترین سطح پر لے جانے کی وجہ سے معیشت میں عدم استحکام رہا اور جو حکومت تھی یعنی پی ڈی ایم کڑی تنقید کی زد میں رہی سال دوزار تیس میں تاریخ پہلی بار ایسا ہوا کہ ڈالر تین سو روپے کی حد عبور کر گیا ملک دیفولٹ جس کا مقصد مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دی رہا ہے اس کے بعد نظرین ایوکنومنگ انڈکیٹرز میں کچھ بہتری آتے ہوئے دیکھی جاتی ہے بلیک مارکٹ کا خاتمہ ہوتا ہے ڈالر کی قیمت میں کمی آتی پیٹرل کی قیمتیں کچھ کم ہوتی لیکن مہنگائی ابھی بھی ہوش ربا ہے تو نظم ساقیب صاحب سال دوزار تئیس میں جو معیشت کو لے کے فیصلے کیے گئے پاکستان میں وہ کتنے اتمنان بخش ہیں آپ کے خیال میں میرے خیال میں تو بسات ہوتی ہے نا کسی نگران حکومت کی نگران حکومت بوجوح اور مجبوری کے تحت کیونکہ آپ نے فورن پالیسی بھی چلانی ہے آپ نے داخلی طور پر دیکھنا ہے کون کون سی جگہ پر پالیسی کی گنجائش ہے کن پالیسی کو شروع کرنا ہے کیسے ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے اب یہ تو نہیں کہ کوئی نگران حکومت آئی ہے اور اس نے چار پانچ مہینے یا چھ مہینے رہنا ہے تو اس میں بلکل کوئی بات بھی نہ کریں وہ اور حکومت نہ چلے ایسا تو نہیں ہو سکتا تو ہم نے یہ دیکھا کہ نگران حکومت نے اپنی بسات کے مطابق جو ان سے توقعات تھی وہ انہوں نے جاتی ہمیں نظر آئیں اس میں آپ کو یاد ہم نے اس پہ دو تین پروگرام کی ہے کہ یہ جو ڈالر کی قیمت ہے تین سو پندرہ پہ تو دو سو ڈالر میں نے تو اڑوائے تھے اب تین سو پندرہ سے چار سو پہ جا رہا تھا تاریخ میں پہلی قیادت ہماری افواز جو ہیں جہاں تک معیشت کی بات ہے تو اس میں وہ ایک ہو کے پاکستان کے لیے کام کرنا انہوں نے شروع کیا اور وہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک جاری ہے اب ہم نے دو ہزار تئیس میں یہ بھی دیکھا کہ نیچکاری کی بھی باتیں ہوئی نا ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ پی آئی اے کو مسئیبت پڑی ہے اور اس کے تیل کا مسئلہ ہے اور اس کو ایسے لگا کہ وہ بیاب ہو گیا یعنی بیاروں مددگار جو ہے پی آئی اے ہمیں نظر آیا اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں تک صحت اور تعلیم کا تعلق ہے ان شعبوں میں بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ یہ دو شعبیں ہیں یہ ہمیشہ کی طرح نگلیٹڈ رہے اور اس میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ آنے والی حکومت پلیز ان شعبوں کو دیکھئے میرے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ آبادی کی بڑاوت ہے جو کہ بڑھتی جا رہی اس کے مطابق آپ نے اس طرح کے وسائل پیدا کرنے ہیں پھر ہم نے ایک اور عجیب و غریب چیز دیکھی جو دو ہزار تئیس میں ہوئی جو کہ آپ معیشت کی بات کرتے ہیں کہ آپ کا سٹاک ایکشینج جو ہے وہ پانچ ہزار چھ ہزار پتہ نہیں وہ تو کن بلندیوں پہ چلا گیا اور ایکانومیس جو آپ کے ہیں جن کو ایکانومی کا پتہ ہے کہ سٹاک ایکشینج کیسے اوپر نیچے ہوتا ہے وہ ابھی تک یعنی رامین حیران ہیں یہ اوپر کیسے چلا گیا اب اس میں ہمیں جب سڑک پہ نکل کے دیکھتے ہیں گلیوں میں دیکھتے حالات تاریخ میں پہلی دفعہ مصنوعی بارش ہوتی ہے لیکن سموک کا مسئلہ وہیں رہتا ہے مصنوعی بارش ہوتی ہے لیکن اصلی پلیننگ نہیں ہوتی تو اس کے لیے ہمارا یہ ہے کہ اصلی پلیننگ کرنے کے لیے اس مصنوعی بارش سے جان چھڑانے کے لیے واقعیتاً لاہور کو سموک سے کلیر کرنے کے لیے آپ کو کچھ ایسے اقدامات لینے ہیں جو دور رس ہوں اس کے لیے نگران حکومت کی نہ بسات تھی نہ اوقات تھی نہ ان کا دھیان اس طرف پڑھا آنے والی حکومت کے لیے بڑا ضروری ہے جتنی ہم نے باتیں بتائیں ہیں اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو سڑک بن چکی اس کو اکھاڑیے گا نہیں جو اقدام لیے جا چکے اکانومی کے لیے آگے بھننے کے لیے ان کو روکیے گا نہیں اپنی طرف سے ایڈ کیجئے گا اور وہ جو اقدامات شروع ہو گئے ہیں ان کو آگے بڑھاتے ہیں پاکستان کو آگے لے کے چلتے عبداللہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے معیشت کے حوالے سے سال 2023 کیسا رہا اور جو پولیسیز بن گئی ہیں اس کی سسٹیننس کتنی ایمپورٹنٹ ہے اور کتنی پوسیبل ہے ایک ڈیموکرائٹک گورنمنٹ کے لیے جہاں تک کونس اور وہ ایڈمنیسٹریٹیو ایشوز ہیں تو ایڈمنیسٹریٹیو ایشوز کو ضرورت کرنا جو ہے یقین ہے ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے ہم نے پہلے بھی فوج کو دیکھا کہ وہ ایک تیج کے پر تھے اور ٹی لیل نہیں تھی برنا ادارہ وہی موجود ہے وہی جو اور بلکہ میرے خال میں بڑی سپورٹ تھی لیکن اس کے بعد نظر یہ آیا کہ جو آج نے گران کابین آئی جس کے اوپر کوئی پولیٹیکل اس طرح سے پریشن نہیں ہے یہ ہوا جتنے بھی اس کے سمگل اور منشا سروش تھے دیکھیں 2017 کے بعد کوئی گران آپریشن ہوئے نہیں منشا تھے جو 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 یہ بہت بڑا علمیہ تھا تو میرے خال ہے کہ معیشت کے سمرات لوگوں تک پہنچانا باقی سٹاک ایک چینج ٹھیک ہے لیکن سٹاک ایک چینج یہ بڑے لوگوں کا خیل ہوں کرتا ہے عام آدمی کو تو اپنی روزگار اور روٹی سے مسئلہ ہے وہ آپ دیکھ محاصبہ ہونا چاہی ہے باقی جو آپ نے یہ کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ 2023 بڑا چیلنجنگ ہیئر تھا اور اس کے اندر بڑے اہم معاملات دیکھے فلسطین کا حوالے سے ایک بہت دل خراش صورتح حال جاری ہے دنیا کا خاموش ہو جانا اور ایک مجرمانہ خاموش اور ایک دیشت گرد کا ساتھ دینا یہ بھی ایک وقت کا تقاضہ ہے اور سوچنے کی بات ہے کہ یونائٹیڈ نیشن جیسا ادارہ اس کو قائم رہنا چاہی ہے یا اب اس کے دفنانے کا وقت آگیا اتنا سے لیگز آف تر نیشن آگیا تھا اس چی کے کردار کے اوپر بھی ہم نے کشمیر کے حوالے سے بھی دیکھا اور ہم نے سفارتی تعلقات پہ بھی کریں بات جہانگیر صاحب آپ کے خیال میں معاشی اعتبار سے دوہزار تئیس کا سب سے اچھا ڈیسیجن کیا تھا اور سب سے برا ڈیسیجن کیا تھا دیکھیں میں کوئی ایکانومیس تو نہیں ہوں جس طرح میرے دو دو دونوں پارڈیسیمنٹ نے بات کی ہے کچھ چیزیں جو ہیں گورنمنٹ نے ٹرائی کی ہے جس طرح ڈالر بہت زیادہ جا رہا تھا اس کو کنٹرول گئے ہے لیکن اصل بات یہ کہ ہم اس وقت بات کریں کہ کچھ امپروو ہو ہے جب آرڈی کامن سیٹیزن جس کی تنہا بتیس ہزار روپے ہے تو اس کی معاملات سیٹل ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ لیبر کیمرو مین یا ایک جو اہم بات ہے اس کے علاق کیسے ہیں تو اس کے علاق میں تو کوئی خاص امپروومنٹ نہیں بلکہ خراب ہی ہوئی چوبیس ہزار پر پونٹ گیا ہے اس طرح بیجی کا بل جو دو ہزار کام سولہ اٹھار ہزار آگئے تو اس پہ بہت بڑے پرابلم ہیں جب تک کو سبسیڈائز کرتے رہیں گے تو تب تک نہ انفلیشن پر کابو پا سکتے ہیں نہ آپ کے پاس سالیڈ یا ساؤنڈ جو ہے آپ ان پر سولانہ سب سیڈی دے رہے ہیں یا ان کو سنبھال لیں جس پی آئی سٹیل مل جائیں تو جب تک نہیں کیا جاتے یا ان کو روکا نہیں جاتا تو تک میرا حال میں ایکانومی کو امپروف کرنا ہمارے بہت بڑا چیلنج ہوگا اور اس چیلنج کو آگے ایکسپٹ کرنے کے لیے اور اس کو امپروف کرنے کے لیے کوئی سٹیٹیجی کسی پارٹی کے پاس کس طرح کرے گی یہ سامنے ابھی واضح نہیں ہے کہ کون سی پارٹی اگر چلیں جو آتی ہے بھی کہہ رہے ہیں اگر پارٹی آ جاتی مسلم لیگ نون تو آیا وہ جو ہے اس چیلنج کو کس طرح اس کو ٹیکل کرتے ہیں تو جب تک ایک معاشیت کا اندازہ لگانا ہو یہ گریب بندے کی آپ مسائل دیکھ لیں وہ سارے ہمارے جو ایکانومی کے پرابلوں ہیں نہ گیس کے لیے ہیں نہ اچھے سکول نے اپنے بچے کو پڑھا سکتا ہے نہ اس کی ٹرانسپورٹیشن کا کوئی ایشو ہے تو اس طرح ایک شخص کے مسئلے ہیں وہ ہمارے بہترین مجموعی ملک کے پرابلوں ہیں تو جب تک ایک آرڈینری پرسن ہے اس کی کوئی سیت پہ ایک 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 کیونکہ جب تک ہماری ایک نہیں ہے ہماری اگرکلچر جو ہے اس میں نہیں آ رہی چلیں آپ بہت زیادہ اس پہ ایک خوشی منای جا رہے ہے ایک 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 سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے قیمتیں دیکھیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو آج بھی جو ہمارا فیول ہے اس کے تقریبا اتنی ہے بیاسی ڈالر پر 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 لیکن ہمارا جو ڈالر ہے روپے کی ریشو ہے وہ ہماری انڈیا کے دیگے گئی انڈیا کا 3.42 انڈین روپیز اور ہمارا جو ہے وہ اس کے برابر دو لاکھ ایک لاکھ وہ بھی سنبھل نہیں سکتے تو نیچے والا جو تقریبا جس کی سیاری پچاس ساری سے کام ہے اس کا تو آپ سوچ ہی نہ ان کے لئے کس طرح گزارہ کریں نظم صاحب صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیا پوٹینشل ایک تو قسمیں آپ کو لگتا ہے کہ ہے سفزادہ پوٹینشل دولار چوبیس میں حالات ٹھیک کرنے کا یا ایکنومکلی کون بہتر ڈیسیجنز لے پایا اگر ہم تھوڑا ہسٹوریکلی بیکگراؤن بھی دیکھیں یا پھر حالات اتنے مشکل ہیں کہ جتنی بھی صلاحیت ہو چیلنجنگ ہوگا آگلے الیکشنز میں کلیکٹڈ حکومت کو ایکانومی سمالنے کے لئے پہلے تو آپ کے جواب سوال کے جواب دینے سے پہلے میں یہ کہوں گا جدون صاحب نے جب آپ نے سوال کیا نا ان سے دنوں نے کہا جی میں ایکانومیسٹ نہیں ہوں لیکن میں بڑے غور سے سن رہا تھا انہوں نے ساری کی ساری باتیں ٹھیک کی ہیں مجھے لگتا ہے انہوں نے یہ پہلو ہم سے چھپا کے رکھا ہوا تھا ایسا ہے کہ دوہزار چوبیس یا دوہزار پچیس کی بات رامین نہیں ہے یا دوہزار تئیس کی بھی نہیں آپ کے پاس جب بھی آپ سنتے ہیں آپ کو ہے جی آپ کے پاس بہت وسائل ہیں آپ کے لوگ بڑے ریزیلینٹ ہیں آپ میں سکل کی اور سکل پاور جو آپ کی مین پاور اس کی کمی نہیں ہے آپ کے پاس سائنٹسٹ ہیں آپ کے پاس نوبیل لاریٹس ہیں آپ کے پاس پہاڑ ہیں چشمیں ہیں آپ کی سنتے آ رہے ہیں نیچرل ریسورسز ہیں دودھ کی پیداوار میں نمبر پانچ پہ ہیں اور مالتے اور کنو ہمارے پوری دنیا میں مشہور ہیں ہمارے باسمتی جیسی خوشبو کہیں نہیں ہے اور وغیرہ 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 مجھے یہ بتائیے کہ یہ اگر ایسے ہی آپ کے وسائل پڑے ہوئے ہیں اور کوئی بھی کا اس کو خیال نہیں ہے تو اس میں آپ کے عوام کا تو قصور نہیں ہے تو کس چیز کی کمی ہے میرے ملک میں وسائل کی کمی نہیں ہے میرے ملک میں کام کرنے والے محبے وطن لوگوں کی کمی نہیں ہے میرے ملک میں کوئی ایسی کمی نہیں ہے جو کسی خوشحال ملک میں نہیں ہو ہر وہ چیز موجودہ جو میرے ملک میں خوشحالی اکنامہ کمی کس چیز کی ہے اس کو آپ درست کر لیجئے کہ جو بھی حکومت آتی ہے جو ہمارے حکمران ہیں وہ خدا کے لیے یہ سوچیں کہ ایک دن انہوں نے مر جانا ہے ایک دن انہوں نے مر جانا ہے اور اس کا حساب دینا ہے یہ اگر چیز سامنے آ جاتی ہے تو پھر مجھے یہ بتائیے اور پھر دوسری طرف سے اگر آپ دیکھتے ہیں رامین مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص ہے اس کے پاس عربوں ڈالر ہیں جی اس کو اور کیا چاہیے مجھے یہ بتائیے اور وہ جن کا ذکر ابھی اب جدون صاحب اور یہ ہمارے عبداللہ صاحب اور آپ کر رہے ہیں وہ بندہ جس کی تیس ہزار روپے میں اس نے چھے بچے پال لے ہیں جس کے پاس یہ ہے کہ دو وقت کا کھانا مشکل ہو گیا ہے اس پہ اوپر بجلی اور گیس کے بل ایسے ہیں کاٹ دیتے ہیں ان کی بجلی وہ ان امیروں کی نہیں کٹتی ان امیر لوگوں کی نہیں کٹتی جو بعد میں جا کے قانون میں انسٹالمنٹ کروا لیتے ہیں جدون صاحب سے کہتے ہیں جی یہ پچیس کروڑ ہے اس کو ایسا کریں اس کو انسٹالمنٹ کرا دیں پانچ سو روپے مہینے کے دیں گے ان کی تو بجلی نہیں کٹتی تو یہ مسئلہ اخلاقیات کا ہے یہ آپ کی اخلاقیات کا مسئلہ ہے اور حکومت میری تو دعا ہے آج دسمبر کا آخری دن ہے کل انشاءاللہ تعالی نئے سال کا نیا سورج چڑھے گا میری دعا ہے کہ جو حکومت بھی آئے جو پرائیم منسٹر جو چیف منسٹر بنے وہ صرف یہ دیکھ لے کہ ایک دن اس نے مر جانا ہے اور حساب دینا ہے اس نے تو اپنے عوام کا سوچیں اور یہ جو ڈیموکرسی ڈیموکرسی کرتے رہتے ہیں نا آپ یہ بائی دا پیپل آف دا پیپل فور دا پیپل ہوتی ہے آپ فور دا پیپل بھول جاتے ہیں آپ صرف یہ رکھتے ہیں کہ جی ان سے ووٹ لینا ہے وہ جو فور دا پیپل ہے اس کو رکھیں اور اس کے لیے یقین کیجئے دو تین سال کے عرصے میں پاکستان اپنے پاؤں پہ آپ کو کھڑا نظر آئے گا اور وہ معیشت کے تمام جو آپ کے حوالے ہیں جن کی وجہ سے کوئی ملک مضبوط بنتا ہے وہ میرے پاکستان میں بدرجہ اتم موجود ہیں کمی ہے تو صرف اس اخلاقیات کی کہ جو کوئی بھی آتا ہے وہ اپنی سوچتا ہے عوام کی نہیں سوچتا ہے بڑی گہری بات آپ کر رہے ہیں ناظرین پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر خوش آمدید نجم ساخیب صاحب سفارتی طور پر اگر بات کی جائے تو پاکستان کی جو پالیسی تھی فارن ریلیشنز تھے کیونکہ بڑے اہم واقعات بھی ہوئے افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات کو بڑی ہم نے دیکھا ایک نیا ٹرن ملا پھر ہم نے ریفیجیز کو یہاں سے انقلاع ان کا کیا پھر فلسطین کا معاملہ آجاتا ہے اس کے اوپر بڑی ہم نے آواز اٹھائی تو سفارتی اعتبار سے کیسا پایا آپ نے دوہزار تائیس کو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں راوین سفارتی اعتبار سے میرے پاس بڑی خوشکن اور اچھی باتیں ہیں اچھی خبریں ہیں آئے ویش کہ آپ کے پاس ٹائم ہوتا مجھے پتا ہے آپ کو ٹائم کا مسئلہ ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ آپ نے فلسطین کی بات کی نا پاکستان پوری دنیا میں پہلا ملک تھا جس کے وزیر خارجہ نے ٹی وی سکرین پہ آکے اسرائیل کی جب بات کی فلسطین کی جب بات کی تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کی جو فورن پالسی بھی جب دنیا کو دیکھتے ہیں یا آپ اس میں بردر ہڈ دیکھ لیں مسلم ہڈ دیکھ لیں کشمیر کا بھی اس میں ذکر آیا اس میں فلسطین کا بھی ذکر آیا تو آپ نے اس میں ایک آپ کا طورہ امتیاز ہے کہ آپ صفحے اول میں پہلے یعنی جگہ پہ کھڑے ہیں جنہوں نے کہ اسرائیل کی مزمت کی باوجود اس کے کہ اس پہ ہمیں پتا تھا کہ اس پہ امریکہ کا پریشر آ سکتا ہے وغیرہ وغیرہ تو پاکستان کالڈ اس پیڈ اس پیڈ سب سے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے ہاں ایک ایک بدقسمتی رہی کہ ہمارے صدر پاکستان نے اپنے کسی بیان میں کہہ دیا جی کہ ون سٹیٹ سلوشن ہونا چاہیے جو انہوں نے پاپس دے لیا فورن آفیس نے اس کی تصیح کر دی ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے آپ کو ذاتی طور پہ تو اتنا نہیں پتا نا آپ دیکھتے ہیں کہ جس کا کام اسی کو ساجے اگر فورن پالیسی کی بات ہے تو یعنی دفتر خارجہ سے پوچھ لینا چاہیے پاکستان کا امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت ہی زیادہ اہم دائمینشن ہے اور اس سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ بات اچھے طرف بڑھ رہی ہے بلکہ یہاں تک ہوا کہ ہم نے ملٹری یعنی ڈپلومسی بھی دیکھی جس میں ہمارے آرمی چیف وہاں جاتے ہیں اور ان کے جو متعلقہ بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے ملتے ہیں اور وہ بات واپس آئی کہ پاکستان ایک نون نیٹو میجر الائے ہے جو میں پچھلے دو سال سے نہیں سن رہا تھا وہ ایک دفعہ سے پھر سے سامنے آئی دوسری بات آپ کی چین سے چین سے تعلقات آپ کے اچھے ہوئے دو ہزار تئیس میں اور زیادہ گہرے ہوئے اور ہم نے دیکھا کہ دس سالہ آپ بناتے ہیں سیلیبریٹ کرتے ہیں ادھر سے ان کے ڈپٹی جو پرائیم منسٹر ہیں وہ تشریف لاتے ہیں اور سی پیک کے دس سالہ ہم جو ہے وہ جشن بناتے ہیں اس عہد کے ساتھ کے اگلے دس سال میں ہم اپنی تمام وہ چیزیں پوری کریں گے جو ہم کسی وجہ سے سیاسی اتار چڑھاؤ کی وجہ سے نہیں کر سکے افغانستان کے ساتھ ہمارا مسئلہ ویسا ہی ہے وہاں سے ٹی ٹی پی کے جو ہیں حملے ہو رہے ہیں اور طالبان اپنی تمام چیزوں کو انہوں نے بھول گئے دوہزار تئیس میں جو انہوں نے وعدے دنیا کے ساتھ کیے تھے یا پاکستان کے ساتھ کہ ان کی سرزمین سے ایکسپورٹ ٹیررزم نہیں ہوگا ابھی اس میں ہمارے پاس کچھ چیلنجز ہیں جن کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں ایران ترکی اور میڈلیسٹ کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اور زیادہ بڑھے اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ سیاسی طور پہ بھی سفارتی طور پہ بھی اور خاص طور پہ ٹریڈ کے حوالے سے ہم نے اس طرف جو ہے وہ توجہ دی باقی ایک خبر ایسی ہے جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ پاکستانی سفارتکاری کے ایک بہت درخشہ ستارہ ریاض کوکھر صاحب ہمارے فارمر فورنڈ سیکٹری وہ ہم سے رخصت ہوتے ہیں دسمبر کی آخری تاریخ میں اور وہ تو کہنے کی بات ہے کہ ان کا خلا پر نہیں ہو سکے گا لیکن نوئنگ ریاض کوکھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستانی سفارتکاری میں جو خلا ان کے جانے سے آیا ہے وہ شاید پر نہ ہو سکے جہانگیر صاحب آپ کے خیال میں سفارتی سطح پاکستان میں سب سے پرومننٹ سب سے اہم ڈیویلپمنٹ کیا ہوئی نہیں ڈیویلپمنٹ تو دیکھیں ایک تو جو افغانستان کے اس طرح انہوں نے شوٹ آیا ہے کہ کامیٹ دھوڑا سا اس پہ اپنی کچھ ویل دکھائی ہے کہ ریفیجیز کا معاملہ ٹیک اپ کیا ہے دیکھیں ہم اگر اتنے لاکھوں پندرہ لاکھ ریفیجیز جو ہیں ان کے امپال لیں تو اس میں ٹیررزم کو بھی افغانستان کو کنٹرول کرنا چاہیے لیکن ایمیگ سیڈ دیکھیں ہماری فارم پالیسی جو ہے ابھی تک آزاد اس طرح نہیں ہے جس طرح ایک ڈیموکریٹک گومنٹ کی فریلی فارم پالیسی ہوتی ہے انپورٹ آپ ضرور لیں جسرے داروں سے لیکن ہماری جو ڈیموکریٹک گومنٹ کی ایک ہوتی ہے جس طرح انہوں نے کہا ہے ڈیموکریٹک گومنٹ میں ڈیسین لیتے ہیں فارم پالیسی کا تو وہ انڈیپینڈنٹ رہن چاہیے ان سے انپورٹ ضرور لینے چاہیے لیکن فیصلہ جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک گومنٹ کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے عبداللہ صاحب ایس فور ناؤ دوہزار تئیس اب ختم ہو رہا ہے کیا ہماری فارم پالیسی آزاد ہے آزاد ہے بالکل ایسی بات نہیں ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ ہماری بہت ساری کیزیں جو ہیں ابھی بھی مغرب کے تابے ہیں اور ان کے بغیر ہماری پالیسی جو ہے وہ زہر ہے سپر پاور ہے اس علاقے کے اندر گریٹ گیم ایک بہت اچھی کتاب ہے پیٹر ہاپٹر کی جی جی اس کے اندر یہ دنیا کے گیم جو ہیں وہ پاکستان میں کھیلے جاتے ہیں لیکن یہ بھی یاد رکھئے کہ یہ وہ وقت ہے جب دنیا کے فیصلے اب پاکستان کی مرضی کے اوپر ہو رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے آپ دیکھیں کہ ابھی فارن پالیسی پہ بات کر لیں ایک سو پانچ میگا وارٹ کا ایران کے ساتھ بگلی کا منصوبہ طے کرنا تین سو ستر روپے پر یونٹ کے اوپر یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی اس کا مطلب ہے آپ نے امریکہ کی جو سینکشنز تھی ان کو جو ہے وہ ایک مطلب نظر انداز کیا اور ظاہر ہے امریکہ کو یہ بہت مشکل ہے اس کے علاوہ ان کے ساتھ جو پریڈ آپ نے ایکزٹس اپنے کھولے ٹو فیفٹی کا ایکزٹ ہے اس طریقے سے دیگر ہیں تو یہ ساری باتیں جو ہے یہ بڑی اہم ہیں تیسری بات یہ ہے کہ جو ابھی امریکہ جائے آرمی کیف اور اس کے بعد آکے کہ فارمرز کنونشن میں یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کلمہ تیبہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے تو یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اپنی جو جس کو کہتے ہیں نا اپنی جو سوچ ہے اس کو کمپرومائز نہیں ہونے دے رہے اور پاکستان ایک مضبوط ملک ہے ایسے ہی نہیں اسماعیل حانیا وغیرہ جو ہے جو فلسطین کے لیڈر ہیں ہم آج کے وہ پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں پاکستان کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں تو یہ میرے خیال ہے کہ کچھ ظاہر ہے نرم گرم تو چلتا رہتا ہے لیکن دیفارٹ چپالٹ پاکستان کو کوئی نہیں ہونے دیتا یہ میں آپ کو بڑا واضح بتاؤ نیوکلئر کنٹری ہے نیوکلئر کنٹری کو کوئی ڈیفارٹ نہیں ہونے دیتا جتنا کوئی دنیا میں بے وکوف نہیں ہے کہ نیوکلئر کنٹری اور وہ بھی پاکستان جیسا اہمیت کا حامل ملک جس کے بارڈر جو ہیں ایک طرف چین کو اگر تجارت کی ضرورت ہے تو دوسری طرف وستی ایشیا کے ممالک جو ہے ان کو اپنی تجارتی مندیوں تک چین کو لانا ہے اور اپنی مسنوات کو آگے بڑھانا ہے اور وہ گرم پانی جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ اور اس کی ساری اسی چکر کے اندر جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ یہ جتنی بھی دہشت گردی ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ یہ معاملات ہیں تو بہرحال میں وہ تو ایک لمبی اس کے اندر بحث ہو جائے گی لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ پاکستان کو اپنی فورن پالیسی میں جو ہم سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے ہمیں اپنی فورن پالیسی میں ایران کو شامل کرنا ہے آپ کی تقریباً پہلے سال کی جو معیشت ہے وہ تقریباً آپ کو پندرہ بلین ڈالر کا آپ جو ہے اہداف حاصل کر سکتے ہیں ایران سے سفتی گیس تیل اور جو بجلی ہے وہ آپ لیں گے تو اس سے ملکی مصنوعات جو ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ان کی پروڈکشن سستی ہو جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ وہ باٹر ٹریڈ ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا سب سے بڑا جو ہے وہ آئل ایمپورٹ بل ہے جو تقریباً نوے پرسنٹ پاکستان کا ڈالر جو ہے وہ تین ماہ پہلے آپ آئل ایمپورٹ کے بل کے اوپر جو ہے وہ دے دیتے ہیں اب مقصد یہ ہے کہ اگر وہ بل نہ دیا جائے آئل کا تو ڈالر آپ کا ایک سو روپیہ ایک مہینے میں کم ہو بلکل بلکل بہت بڑی بات ہے تو ہمیں اپنی جو لک ایسٹ پولیسی ہے وہ اپنانی پڑے گی اور لک ویسٹ پولیسی کو جو ہے ہمیں روائز کرنا پڑے گا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ مغرب اس ٹائم پہ کیا دے شکتا ہے کیونکہ دیکھیں ہزار سالہ جو دیپلومیسی کی داستان ہے وہ کچھ لے اور کچھ دے کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے پاکستان نے بہت کچھ دیا ہے پاکستان اب جو ہے مغرب سے کچھ لینا بھی چاہیے یہ نہیں ہے کہ ہمارا پاسپورٹ جو ہے اس کو وہ جو ہے بلکل اس کی بے توکیری کریں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایسا سلوک کریں اور انڈیا کو دوسری طرف جو ہے سٹریٹیجک ڈیفنس پارٹنرشپ جو ہے اس کو آفر کر دیں اور ساؤت چینہ سی کی وجہ سے اس کو ایک رول جو ہے وہ بنا دیں پاکستان اور چائنہ ایک دوسرے کیلئے لازم ملکہ ہے یہ بڑی عام بات کی تو میں سمجھتا ہوں جی ٹھیک ہے جی آپ فرمائی نظم صاحب صاحب یہ لک ایسٹ پالیسی ہونی چاہیے پاکستان کی ایک تو اس پر کومنٹ کر دیں اور آخر میں ناظرین کے لیے آپ کیا سوالات لے کر آئیں اس سے اختتام کرتے ہیں آج ہمارے آخری شہو دوہزار تائیس کے دونوں چیزیں دونوں چیزیں جلدی سے کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کے ناظرین کو یہ بتاؤں کہ دنیا میں کوئی ایک ایسا ملک نہیں ہے بشمول امریکہ کے جو یہ کہہ سکے کہ اس کی فارن پالسی آزاد ہے یہ کونسپٹی نہیں ہے اس کی مثال اس طرح سے جلدی سے دیتا ہوں کہ جب روس چاہتا ہے یوکرین میں تو امریکہ ویسٹ سے کہتا ہے کہ جی آپ نے روس کے خلاف سینکشنز لگانی ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اب جرمنی فرانس یوکے جو ہیں وہ فالو کرتے ہیں امریکہ کی لائن کو تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ جرمنی اور فرانس اور یوکے کی کوئی فارن پالسی نہیں ہے ہاں فارن پالسی ہوتی ہے ڈیپینڈنس کی انٹر دیپینڈنس کی گوستی بات ایران کی جہاں تک ہے تو سب سے پہلے تو آپ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا ذرا دیکھ لیجئے کہ وہ کہاں تک پہنچی اور اس پہ جو ملینز آف ڈالرز کے آپ کے جو آپ کے جرمانے ہوئے ہیں ایران کی طرف سے ان کو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے باقی خواہش بڑی اچھی ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں اور کیوں نہ ہوں وہ تو بالکل ہم سائے میں ساتھ ہاں جی آج کے آپ آتے ہیں آخری اس پہ کے آج کا ضروری سوال کیا ہے جی کل چوبیس یعنی شروع ہو رہا ہے جی سال دو ہزار چوبیس کا پہلا دن ہوگا آٹھ فروری کو ملک میں الیکشن ہوں گے ضروری سوال یہ ہے کہ کیا نئی آنے والی حکومت نگران حکومت کی پالسیوں کو جاری رکھے گی کہ نہیں ٹھیک ہے غیر ضروری سوال سال ختم ہوتا ہے تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دنیا کے دس امیر ترین لوگ کون ہیں ایک دو تین چار پانچھے ساتھ ناؤں دس کے یہ دنیا کے دس امیر ترین ملک یعنی لوگ ہیں جی ہیرانی کی بات یہ ہے اور سوال یہ ہے غیر ضروری کہ دس غریب ترین لوگوں کا ذکر کیوں نہیں آتا یہ ہے آج کا غیر ضروری سوال ناظرین یہ سوالات آپ کے لئے چھوڑ کے جا رہے ہیں دوزار چوبیس میں ہوگی آپ سے ملاقات ہمیں عزازت اللہ حافظ